آپ کو بتائیں کہ سیری نگر ہائیوے پر اکٹھے ہوئے کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے اور پولیس کو دیکھ کر متعدد کارکنان فرار ہو گئے ہیں پولیس نے کارکنان کے اکٹھے ہونے اور نارے بازی پر انہیں گرفتار کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس نے خواتین کارکنان کو بھی گرفتار کیا نہ کیا ہے اور پولیس کا شہر کے مختلف شاہرہوں پر گشت اور گرفتاریاں جاری ہیں پولیس کے پاس گاڑیاں کم ہونے کے باعث پرائیویٹ گاڑیوں پر بھی گشت کیا جانے لگا ہے اپڈیٹ ساب تک پہنچا رہے ہیں کہ سری نگر ہائیوے پر اکٹھے ہوئے کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے اور پولیس کے جانب سے یہ گرفتاریاں جاری ہیں پولیس کو دیکھ کر متعدد کارکنان فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے کارکنان کے اکٹھے ہونے اور نارے بازی پر انہیں گرفتار کیا ہے پولیس نے خواتین کارکنان کو بھی گرفتار کیا ہے پولیس کا شہر کے مختلف شہرہوں پر گشت اور گرفتاریاں جاری ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بڑ سے جی ناصر بڑ بتائیے گا بلکل جی ملک بڑ سے پاک سے نظر رکھیں صاحب کے جو کارکنان ہیں اسلامباد میں ملک خان کی قور پر پہنچ رہی کی کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں جو پولیس احلکار ہیں وہ اسلامباد میں تائنات ہیں مختلف جگہوں پر رکاوٹیں لگائی گئی ہیں اور جو کارکنان ہیں ان کو رکھنے کی کوشش کی جاری ہے اس حوالے سے بڑی تعداد میں جو کے افتار ہیں وہ بھی عمل میں آئی ہیں رینجرز اس کے ساتھ ساتھ ایسلامباد پولیس پنجاب پولیس کے جو دستے ہیں وہ اسلامباد میں تائنات کیے گئے ہیں ابھی جو سڑکیں ہیں وہ خاری نظر آ رہی ہیں کہیں کہیں جو کارکنان ہیں وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کارکنان کو پولیس کے افتار کر رہی ہے کچھ دیر پہلے چیرمن تریکن صافی مران خان جو ہے ان کا جو ہے ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کو جانب سے کہا گیا ہے کہ باکارہ طور پر والی انٹرچینج سے وہ جو مارچ سرس کا آغاز کریں گے جس کے بعد جو اسلامباد میں ان کے کارکنان ہیں وہ مطہرک دکھائی دیتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اچھی دیر میں وہ باکارہ طور پر سے نظر ہائیوے پہنچیں گے اور مران خانکہ جو ہے اس اقبال کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی کارکنان جو ہے مختلف جو جگہوں سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے اسلامباد پولیس کاروائی کر رہی ہے تمام طرح کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا اس حوالے سے جو ظلی انتظامیاں تھی ان کی جانب سے بھی چونکہ پاکشن تریکن صاحب نے ان کو باکارہ طور پر درخواست دی تھی کہ جلسہ کرنے کے اجازت دی جائے جو درخواست وہ بھی رد کر دی گئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تریکن صاحب کو جلسہ کرنے کے نہ ہی دھرنا دینے کے اجازت دی جائے گی تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے اور پولیس کی جانب سے باکارہ طور پر جانسو گیس کی شیلنگ کا بھی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جو شلد ہیں وہ بھی منگوائے گئے ہیں تو اس طرح جو اسلامباد شہر ہے یہاں پر ابھی جو صورتحال ہے بہت بہت دکھائی نہیں دیتی کائیکنان تھوڑی ہی تعدادمیاں نکلتے ہیں اور پولیس کی ہاتھیں چٹ جاتے ہیں لیکن ابھی تک چونکہ جو مانچ ہے وہ اسلامباد نہیں پہنچ سکا اسلامباد پولیس کے جنم سے اسلامباد داخل ہونے والے تمام طرح راستوں کو خاردار تار ہیں اس کے ساتھ کانٹیننز لگا کے بند کیا گیا ہے کسی بھی صورت جو ہے وہ کارکنان کو داخل ہونے کی جاتی نہیں دی جائے گی یہ کہنا ہے اسلامباد کا اور اس حوالے سے تمام طرح ایڈیشنل جو امنیسٹریٹ سے ان کو بھی تائینات کیا گیا ہے تاکہ جو گرفتاری کو صورت میں رمان دیا جا سکے اور پولیس کی جو بھاری نفری ہے پولیس کی جانب سے کارکنان کی گرفتاریاں جا رہی ہیں بہت شکریہ ناصر بیٹ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے